اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیا میٹرز اور میں سعاد محمود ناظرین میں نے اپنے پہلے وی لاغ میں جس پر میں نے خونسا بل پر تنکیت شروع کر دی تھی اور میں نے دو نقاط کا دفاع کیا تھا پہلے نقطہ یہ تھا کہ جنڈر ڈسوریا کی انکلوجن کی ورہ سے اس بل کی جو لینگویج ہے وہ بڑی ایم بیگویس ہو گئی ہے جنڈر جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا اس سے جو ہے وہ بیالوجیکل سیکس مراد ہے یا اس سے موڈن معنی مراد ہے موڈن معنوں میں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں سیکس اور جنڈر ایک چیز نہیں ہے بلکہ جنڈر کا مطلب وہ معاشرے کی توقعات ہوتی ہیں جو کسی جن سے منسلک ہوتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جنڈر لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کیا ہم موڈن معنوں میں سمجھیں گے یا جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے بیالوجیکل سیکس کے مترادف لیں گے تو اس کی ورہ سے جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے بلکہ وہ کافی ایم بیگویس ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ جو تھا اور دوسرا نقطہ جس کا میں نے دفاع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بل جو ہے یہ ٹرانس جنڈر ایکس ٹو پوائنٹ زیرو ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے جو انسٹرکشن دی گئی ہیں اس کے سیکشن ففٹین میں اس کو جو ہے میں نے اپلائی کیا تھا سیکشن ترٹین جو کہ رائٹ ٹو ہیلتھ ہے اس کی کلوز سی پر اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیونکہ جنڈر ڈسفوریا کو ڈفائن کرنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا جو ہے وہ فریم ورک استعمال ہوا ہے اگر آپ اس فریم ورک کو پڑھیں جا کے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جنڈر ڈسفورک لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو اس طرح جب یہ آپ اس سی کلوز میں ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیسکلی ٹرانس جنڈر کو وہی رائٹ جو ہے وہ دے رہی ہے جو ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہے وہ دے رہا تھا اور وہ یہی تھا کہ وہ جا کے اپنا جنڈر فرم کروا لیں اور جو ہے اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اس میں چینجز بھی ہو سکتی ہیں اس میں میں اپنے جو ہے وہ تیسرے وی لاغ میں جو ہے گفتگو کروں گا ناظرین آج کے وی لاغ میں میں چار غلط فہمیوں کا ازالہ کروں گا پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ آئی سی ڈی الیون نے جنڈر ڈسوریا کو منٹل ڈس آرڈرز کی لسٹے باہر نکال دیا ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جنڈر انکانگرورنس جس کو آئی سی ڈی الیون ریکگنائز کرتا ہے وہ اور جنڈر ڈسوریا یہ ایک چیز ہے یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ جنڈر ڈسوریا کو اور جنڈر انکانگرورنس کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں تیسری غلط فہمی جس کا میں ازالہ کروں گا وہ یہ ہے کہ جنڈر ڈسوریا جو ہے وہ کوئی منٹل ڈس آرڈر نہیں ہے اور چودی غلط فہمی جس کا میں ازالہ کروں گا وہ یہ ہے کہ جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈس آرڈر اور جنڈر ڈس آرڈر یہ دونوں بیسکلی ایک ہی بیماری کے دو مختلف نام ہیں ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں اور سب سے پہلے پہلی غلط فہمی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا جنڈر ڈسوریا کو آئی سی ڈی ایلیون سے باہر نکال دیا گیا ہے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اچھا آپ میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس بل میں جو جنڈر ڈسوریا کی ٹرن استعمال کی ہے اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہی چیز جنڈر انکانگرورنس کی فریمورک میں جنڈر انکانگرورنس ہے اور یہ وہی پیجہ جو میں آپ کو دکھایا تھا اسے پہلے اس کا جو اب ریلیون پورشن ہے وہ یہ پورشن ہے اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا تھا کیا کیا تھا کیا تھا اس کے لئے میں صاحب زید ریل فاś ڈسرین و insecیruین ڈسر و سوزیم ڈسور víس یعطان گفتگو ٹھ ripping ڈسور پوری رسpectively gender incongruence has been moved out of mental and behavioral disorders chapter and into the new condition related to sexual health chapter this reflects current knowledge that trans related and gender diverse identities are not condition of mental ill health mental ill health and that classifying them as such can cause enormous stigma بہت بہت واضح پہلی میں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں جو میں نے اکثر دیکھی ہے اس پر بات جب لوگ کرتے ہیں وہ اس کے شکار ہوتے ہیں اور میں نے عدالت میں بھی سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2019 میں جو ہے وہ اس آئی سی ڈی میں جو ہے وہ gender dysphoria کو mental disorders کی لسٹ سے نکال دی پہلی غلطی ہے کہ gender dysphoria کو نہیں نکالا رادہ gender identity disorder کو نکالا پہلی بات تو یہ سمجھ گی اور اس کو جو ہے وہ sexual health condition میں ڈال دیا اور gender dysphoria تو جو term ہیں وہ تو آئی سی ڈی میں آپ کو ملے گی بھی نہیں پہلے gender identity disorder تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بات جو ہے بہت important بات ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے gender identity disorder کی جگہ gender incongruence کو لے کر آئیں اچھا اب gender incongruence کی جو definition ہے ان کی ویب سائٹ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو definition دکھاؤں میں آپ کو بات کنفرم کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے نکالا تھا یہ ان کا پرانا جو ہے وہ platform ہے جو بھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیٹ 11 کی طرف جا رہے تھے تو یہ دیکھیں جنڈر identity's orders کو نکال کر اور transsexualism کو نکال کر جنڈر incongruence کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اچھا یہ وہ ان کا جو platform ہے ڈیٹ 11 کا اور یہاں پر یہ دیکھیں condition related to sexual health ڈیٹ ہیڈ ڈیٹ ڈیٹ ایک ہے اس کی definition دیکھیں اب یہ وہی دیفنیشن ہے جو آپ کو ملی ہے اس بل میں اور آپ دیکھیں کہ یہ دیفنیشن جو ہے جنڈر ڈسفوریا کی دیفنیشن نہیں ہے یہ جنڈر انکانگرورنس کی دیفنیشن ہے اور اب جیسے کہ میں ثابت کروں گا جنڈر ڈسفوریا اور جنڈر انکانگرورنس دو الگ چیزیں ہیں جنڈر انکانگرورنس میں صرف اس کنفلکٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو ایک انسان محسوس کرتا ہے اپنی جو ہے سنفی شناخ اور پیدایسی جنس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنڈر ڈسفوریا کیا چیز ہوتی ہے جنڈر ڈسفوریا ایک ٹرم میں جارگن ہے جو سائیکیٹری میں استعمال ہوتی ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے ڈی ایس ایم میں بھی استعمال ہوئی بھی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اہم بات اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی سی ڈی ایلیون ہے یہ ایمپلیمنٹ کب ہوا تھا یہ ایمپلیمنٹ کب ہوا تھا یہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے جنرل 2022 میں یہ میں آپ کو پیج بھی دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک اور پیج ہے ایمپلیمنٹیشن آف آئی سی ڈی اور وہ ہمیں بتا رہا کہ فرس جنرل 2002 سے جو ہی ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو فرس جنرل 2002 سے جب ایمپلیمنٹ ہوا ہے جو جنڈر ایڈنٹیٹی ڈس آرڈر ہے اس کی جگہ جو ہے وہ جنڈر انکانگروینس آگیا ہے جو بیسیکری ڈیفینیشن ہے ٹرانس جنڈر ہونے کے ٹھیک ہے نا اور وہ اس لئے لائے گیا تاکہ ٹرانس جنڈرل لوگوں کو ٹریٹمنٹ ہیلتھ جو ہے نا ان کو ٹریٹمنٹس جو ہیں ٹریٹمنٹس جو ہیں رلیٹڈ ٹو میڈکل ٹریٹمنٹس ان کو جو ایکسس مل سکتے ہیں اس حوالے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنڈر ڈس آرڈریا یہ ایک سپیسیفک ٹرم ہے جو سائکیارٹری میں استباد ہوتی ہے اور اس کی تعلیف میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے سائکیارٹری امریکن سائکیارٹک ایسوسیشن انہوں نے جو ہے نا جیسے وہ جو سائکیارٹری کی بائبل ہے جس میں تمام منٹل ڈس آرڈرز ہیں ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ پرنٹ کراتے ہیں یہاں کانٹریبیٹرز ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے ان کا پیج ہے جنڈر ڈس آرڈریا کی حوالے سے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ پبلش ہوا ہے یہ پبلش ہوا ہے آگست ٹو تھازون ٹوئنٹی ٹو میں یہ کب پبلش ہوا ہے یہ پبلش ہوا ہے آئی سی ڈی الیون کے ایمپلیمنٹ ہونے کے بار ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں جنڈر ڈس آرڈریا کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک دبا پھرے بے اوکول بنانے کی کوشش کی ہے عوام کو کہ جنڈر ڈس آرڈریا جو ہے وہ جنڈر ڈس آرڈرینسی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر ٹرانس آرڈر لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے جنڈر ڈس آرڈریا which refers to psychological distress that results from an incongruence between one's assigned sex at birth and one's gender identity اگر آپ اس غور سے نہیں پڑھ رہے تو آپ اس میں فرق محسوس نہیں کر سکتے gender incongruence میں صرف conflict report کیا جاتا ہے gender dysphoria میں نہ صرف conflict report ہوتا ہے بلکہ اس conflict کی وجہ سے psychological distress عام زبان میں depression جو انسان میں آتا ہے وہ بھی report ہوتا ہے یعنی اگر آپ equation کی فارم میں لکھیں گے تو gender dysphoria is equal to gender incongruence plus psychological distress اور وہ distress کیا کرتا ہے آپ کی روز مرکی زندگی میں مداخلت کرے گا depression کے شکار ہو جائیں گے suicidal thoughts آئیں گی ٹھیک ہے تو اس condition میں جب ایک شخص gender incongruence کا شکار ہو اور psychological distress بھی ہو تب اس کو ایک psychiatrist جو ہے وہ gender dysphoria diagnosis دے گا اور آپ یہ دیکھئے کہ جو تعریف بیان کر رہے ہیں وہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں diagnosis کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں The Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 5th Edition text revised یہ DSM فائل ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میرے پاس یہ downloaded ہے اس Mental Disorders کا جو Manual ہے اس میں ابھی بھی gender dysphoria موجود ہے وہ بھی آپ دکھا دیتا ہوں یہ Diagnostic Manual ہے Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو print ہوا ہے یہ جو 2022 ہے اس کی list میں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر gender dysphoria موجود ہے یہ پورا gender dysphoria section ہے اور یہاں criteria کی بارے میں بات ہو رہی ہے اور بات بہت واضح ہے کہ جس gender incongruence اور gender dysphoria chis نہیں ہے یہ مس reprezent کر رہے ہیں اور وہ ہی بتا رہا ہوں جیسے یہ کنفیوز کر رہے ہیں اور gender dysphoria psychiatry میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ابھی بھی mental disorder ہے کم اس کم ڈی ایس 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 تک میں mental disorder ہے اور جو میں نے آپ کو آرٹیکل دکھایا ہے آگست 2022 کا وہاں پر یہ mental disorder ہے gender incongruence mental disorder نہیں ہے یعنی صرف کسی سخص کا conflict کا شکار ہونا اپنی صرف شناخت اور پیدا جنس کے بارے میں یہ disorder نہیں ہے ہاں اگر یہ conflict اتنا بڑھ جائے کہ انسان depression کا شکار ہو جائے اور ضائعی بات اس کے symptoms بھی یہاں ذکر کیے ہوئے تب mental illness کا شکار ہوگا mental disorder کا شکار ہوگا تو یہاں پر جو دیفائن کیا گیا ہے gender disorder یا sexual health condition ہے وہ gender incongruence کو دیفائن کیا جا رہا ہے اور کیونکہ وہ کیوں psychiatry کو refer نہیں کر سکتے تھے اس لئے کیونکہ psychiatry میں یہاں پر دکھایا اس میں بات بات واضح ہے کہ یہ mental disorder ہے وہ شو کرنا تھے کوئی mental disorder نہیں تھا ہوئے ایک sexual condition ہے یہ چیز میں کہ میں اس پر غلط فہمی کا اضالہ کر دوں کہ اکثر لوگ کیر فل میں نے تین غلط فہمی کا اضالہ کیا ہے پہلی غلط فہمی یہ تھی کہ icd 11 میں سے gender dysphoria کو mental disorders کے chis ہیں اگر جی یہ کہا جاتا ہے کہ gender dysphoria جو ہے نیا نام ہے gender identity disorder کا آپ کے سامنے سلائیڈ کے دو پورشن ہیں ایک رائٹ کا اور ایک لیفٹ کا جو پورشن ہے اس پر جو یہ کٹنگ نظر آ دی آپ کو یہ میرے ڈی ایس ایس پرنٹنگ سے تیس سلائیڈ کا مقصد بسیقی جنڈ dysphoria اور gender identity disorder کو امپیار کرنا ہے تو آئیے پہلے ہم gender identity disorder کی diagnostic features کو دیکھتے ہیں there are two components of gender identity disorder both of which must be present to make that diagnosis there must be evidence of a strong and persistent cross gender identification which is the desire to be or the insistence that one is of the other sex the cross gender identification must not merely be a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex there must also be evidence of persistent discomfort about one's assigned sex or a sense of inappropriateness in the gender role of that sex اچھ 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 جو ہے وہ اپکی سامنے رکھنا چاہتا کہ ڈی ایس ایم فور کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں sex اور gender جو ہے وہ interchangeable استعمال ہوتا ہے sex اور gender کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے اور جب بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر gender roles کی یعنی وہ معاشری توقعات جو آپ کسی کی sex کی بنیاد پر کسی سے رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے gender roles تو یہ چیز بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے وہ binary sex کی بات ہو رہی ہے ایدر male اور female یہ بہت important چیز ہے اچھا اب ہم جو ہے اس طرف چڑھتے ہیں gender dysphoria in adolescents and adults اس criteria پر اور یہ کہتا ہے کہ a marked incongruence between one's experienced expressed gender and assigned gender of at least six months duration as manifested by at least two of the following اچھا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ والا جو criteria ہے اس میں جو بیس بنائی گئی ہے وہ gender کو بنائی گئی ہے اور اس criteria میں جو بیس بنائی گیا ہے وہ جو ہے وہ کس کو بنائی گیا بیولوجیکل سیکس کو بنائی گیا اب اگر آپ اٹینٹیو نہیں ہیں یا آپ کو جو فیلسوفکل ڈسٹینکشن ہیں ان کے بارے میں نہیں تو آپ سمجھیں گے دونوں ایک چیزوں کے بارے بات کر گئی یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جنر ایڈنٹی جو ہے جہاں جب جنڈر استعمال ہوتا تو اس کا مطلب بیولوجیکل سیکس ہے میل فیمیل لیکن اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکس کو رفر کرتا ہے سیکس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور یہاں پر اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں فیفت کو سٹرونگ جنڈر ڈیفرن 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 جنڈر 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 جس کے بنیاد نائنٹین سکسٹی سیوٹی میں تین الگ ڈسپلن میں رکھی گئی ایک سائیکی میں روبرٹ سولر اور جون مانی سائی سائیکالوجی میں اور سیکنڈ ویفرن میں جو ومن سٹڈیز ہیں اس میں سیکس اور جنڈر جو ہیں دو الگ چیز ہیں جو ہے سیکس کا تعلق آپ کی بائیلوجی سے ہے اور جنڈر ہے وہ اصل میں ایک ساماجی ساختہ سوشل کنسٹرکشن ہے اور جنڈر کہتے ہیں جو سوشل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں آپ کی سیکس کی بنیاد پر جو معاشر آپ سے رکھ ہے سوشل ایکسپیکٹیشن ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بنیاد ہے وہ جنڈر کو منایا گیا اب اس سے کیا فرق پڑا کہ یہاں پر جنڈر فلویڈیٹی کو بھی اکومیڈیٹ سوشل ایکسپیکٹیشن بیس ایکسپیکٹیشن سیکس تو یہ مانا ہے جنڈر کا اب اس کونٹیکس میں یہاں پر جنڈر میل ہوگا جنڈر فیمیل ہوگا جنڈر نائیدر ہوگا جنڈر بوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پوری جنڈر فلویڈیٹی کو جنڈر اکومیڈیٹ کیا گیا لیکن اس جنڈر آئیڈیٹی ڈیوڈیٹی سیکس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جنڈر سوریا کا سیکشن ہے جنڈر سوریا کا یہ کرائیٹیریا جو بچوں میں اور بڑوں میں جو ہے اس کرائیٹیریا سے پہلے کی گئی ہے کہ جنڈر کیا ہوتا ہے سیکس کیا ہوتا ہے اور تمام جو مورڈر انڈس ٹین گئی جنڈر سٹڈیز میں اور ہماری جو باقی سوشل سائنسز ہیں وہاں پریولینٹ ہے اس کو پہلے سامنے رکھا ہے اس کو ان کی ان ٹرمز کی سیکس اور جنڈر باقی چیزوں کی جو دیفنیشن دی گئی ہے فرانس پرسپیکٹیو سے یہ فلسفی بائز ہے جو فلسفہ آیا ہے اس کے سیکس اور جنڈر جو ہیں وہ الگ چیز ہیں اس کو اس ٹیکس میں اکوموڈیٹ کیا گیا اگر آپ فلسفی سے لگاؤ نہیں رکھتے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سمجھتے رہیں گے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے کوئی شخص ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہیں یا دونوں ہوں تو یہ اس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے تو ظاہری بات مواصلہ تو ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں فرق بھی ہے اس لئے میں نے کہا جنڈر آئیڈنٹی ڈیس آرڈر اور جنڈر